سہیل عظیم آبادی کے افسانیوں مجموعے علاؤں میں شامل افسانہ کھویا ہوا لال ساون کی رات تھی آسمان کالے کالے بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا تین دن سے موصلہ دھار پانی برس رہا تھا ایسا اندھیرہ تھا کہ پاس کی چیزیں بھی دکھائی نہ پڑتی تھی کبھی کبھی بجلی چمک جاتی تھی معلوم ہوتا تھا کہ دنیا میں پانی اور بادلوں کے علاوہ دوسری چیز نہیں ہے اور پانی برسنے یا بادل کڑکنے کی آواز کے سوا اور کوئی دوسری آواز بھی سننے میں نہ آتی تھی بوڑھی بفاتن اپنی چارپائی پر پڑی تھی وہ سو جانا چاہتی تھی مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب تھی اس کا دل گھبرا رہا تھا اس کو اپنے بوڑھے شوہر کا خیال آیا اور تینوں بیٹوں کا جو پیٹ کا دھندہ کرنے سے سیکڑوں کوس دور پردیس میں تھے مگر پھر اس کا خیال بہک گیا وہ اپنی جوانی کے واقعات پر غور کرنے لگی بہت سی باتیں یاد کر کے اس کو خوشی ہوئی اور بہت سی باتیں یاد کر کے رنج ہوا پھر خیال بہک کر شوہر اور بیٹوں کی طرف چلا گئے اس نے خیال کیا دن بھر کے تھکے ماندے اس وقت آرام کی میٹھی نیند سو رہے ہوں گے اس کے دل کو کچھ سکون ہوا آنکھیں جھپکیں اسے گرمی معلوم ہونے لگی دل گھبرانے لگا اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی سوچنے لگی آخری وقت ایسا ہی ہوتا ہے اب کیا زندگی کے پانچ چھے سال اور باقی ہوں گے زیادہ سے زیادہ دس سال اس کا دل زور زور سے دھک دھک کرنے لگا وہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی یقایق اس کو محسوس ہوا کہ مکان کے باہر کوئی آدمی پھر رہا ہے وہ ڈر سے کام گئی شاید چور ہو پھر باہر سائبان میں پاؤں پٹکنے کی آواز آئی اس کو یقین ہو گیا کہ باہر کوئی آدمی ضرور ہے اس کا سانس رک رک کر چلنے لگا اس کی دونوں بہویں دوسری کوٹری میں سوئی ہوئی تھی سوچنے لگی کہ جا کر اٹھائیں مگر پاؤں سو سو منکے ہو گئے پھر چاہا کی پکارے مگر مو سے آواز نہ نکلی اتنے میں کسی کے بہت لمبا سانس لینے کی آواز آئی اس کے بدن میں بجلی کی لہر سی دوڑ گئی اس سے زبط نہ ہوا بستر چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی لالٹین کی بکتی تیز کی کوٹری میں چاروں طرف دیکھا وہاں کچھ نہ تھا اس کو یقین ہو گیا کہ باہر سائبان میں کوئی کتہ ہے مگر وہ لالٹین لیے ہوئے دروازے کے پاس آئی حمد کر کے کیوار کھولے ایک قداور آدمی کھڑا تھا بفاتن کے حلق سے ایک چیخ نکلی چھوڑ اور وہ گر پڑی گھر کے لوگ جاگ گئے اور بفاتن کے پاس جمع ہو گئے دونوں بہویں چھوڑ چھوڑ چلانے لگیں مگر پانی برسنے کی آواز میں ان کی آواز ڈوب کر رہے گئے کسی نے بھی نہ سنا کوئی مدد کو نہ آیا کوئی اجنبی سر سے پاؤں تک بھیگا ہوا ایک گونے میں کھڑا تھا اس کے بدن پر ایک پھٹی ہوئی دھوتی کے سوا کچھ نہ تھا وہ سردی سے کانپ رہا تھا اجنبی عورتوں کے چلانے سے بھاگا نہیں بلکہ کانپتا ہوا آگے بڑھا اور بفاتن سے ہاتھ جڑ کر بولا میں چور نہیں ہوں ماں مسیبت کا مارا ہوں بے پناہ ہوں اب چاہے جو کرو بفاتن کے حواس درست نہ تھے وہ کچھ نہ بولی مگر اس کی بہویں اور رشتہ کی ایک بہن برابر بکتی رہی اور اجنبی اسی طرح ہاتھ جوڑے کھڑا رہا بفاتن کے حواس درست نہ تھے وہ جواب کیا دیتی اجنبی نے کہا تم لوگ آرام کرو گھبراؤ مت میں چور نہیں ہوں پانی تھم جائے تو میں چلا جاؤں گا بڑی بہو بولی بدماش اب پکڑے جانے کے در سے کہتا ہے چور نہیں ہوں پھر کہہے کو آیا تھا اجنبی بڑی منت کے ساتھ بولا میں شامی سے ایک درخت کے نیچے پڑا تھا مگر جب بہت بھی گیا تو چلا آیا تم نہیں چاہتی ہو تو میں جاتا ہوں اجنبی کی آواز میں مسیبت کی جھلک تھی درد کی ملاوٹ تھی وہ اپنا جملہ ختم کر کے آگے بڑھا اب بفاتن کے حواس درست ہو چکے اس نے کڑک کر پوچھا اچھا تم چور نہیں تھے تو پکارا کیوں نہیں اجنبی نے درد بھری آواز میں کہا در سے ماں بڑی مسیبت کمارا ہوں زندگی میں آج تک کبھی کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی بفاتن بولی تمہارا گھر کہاں ہے اجنبی نے درد بھری ہوئی آواز میں جواب دی گھری ہی ہوتا تو مارا مارا کیوں پھرتا نہ کہیں میرا گھر ہے اور نہ کوئی میرا اپنا ہے دنیا میں کوئی چیز بھی میری نہیں ہے ماں جاؤ آرام کرو میں جاتا ہوں وہ اپنا جملہ ختم کر کے چپ ہو گئے اس کی آنکھوں میں آسو بھرائے جن کو اس نے اپنے ٹھٹھرے ہوئے ہاتھوں سے صاف کیا پھر سائبان سے نیچے اترنے لگا بڑھی بفاتن کو اپنے بچوں کا خیال آ گیا جو پردیس میں تھے اس کا دل پسیج گیا اس کو اجنبی پر رحم آ گیا اور اس نے پکار کر کہا چھوڑ ڈاکو نہیں ہو تو جاتے کہاں ہو ٹھہرو آرام کرو ہم لوگ بھی غریب ہیں کچھ کھا پی لو جو ساکھ ستتو ہو صبح چلے جانا اجنبی ٹھہر گیا اس نے احسان مند نگاہوں سے بڑھی بفاتن کو دیکھا اور آہستہ سے بولا تمہارا بیٹا جیئے ماں کل سے کچھ نہیں کھایا ہے بفاتن کو اجنبی سے غیر معمولی ہمدربی ہو گئی اس کو اپنی کوٹھری میں لے آئی اپنی ایک پرانی سفید ساڑھی دے کر بولی اچھا اس کو پہن لو بیٹا اے بڑی بہو تھوڑی لکڑی چلا کر لا بیچارہ کانپ رہا ہے اور مجلی بہو کچھ کھانے کھلا اجنبی کپڑا بدلنے کے لیے پھر باہر چلا گیا بھیگی ہوئی دھوتی نیچوڑ کر ایک دوری پر پھیلا دی جو کھیچی ہوئی تھی پھر اندر آیا بفاتن نے اپنا پرانا کمبل نکال کر اوڑنے کو دیا وہ اوڑ کر بیٹھ گیا مگر برابر کانپ رہا تھا بفاتن لالٹن لے کر خود کھانا لینے چلی گئی نجانے اس کو اجنبی پر اتنا رحم کیوں آ گیا تھا بڑی بہو لکڑی جلا رہی تھی بفاتن کو بڑا برا معلوم ہوا اور وہ خود بیٹھ کر لکڑی جلانے لگی مگر پھر اس کو چھوڑ کر مجلی بہو کی طرف چلی گئی اور اس سے کھانا لے کر اجنبی کے پاس آئی اور اس کے سامنے رکھ کر بولی لے بیٹا کھا لے اجنبی نے کہا اللہ تم کو اور دے گا ماں بفاتن دولت مند نہ تھی مگر دال روٹی سے مجبور بھی نہ تھی بڑھا میاں اور تین بیٹے کلکتہ میں راج مستری کا کام کرتے تھے گاؤں میں چھے سات بیگا کھیت تھا سب ملا کر اتنا تھا کہ زندگی آرام سے گزرتی یہ سب اس کے شوہر نے اپنی کمائی سے حاصل کیا تھا وہ خود غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی ماں مر چکی تھی باپ اندھا اور بہرہ تھا کچھ نہ کر سکتا تھا گاؤں کے زمیندار کی مہربانی سے دونوں کو صبح شام کھانا مل جاتا تھا وہ تکلیف کو جانتی تھی چھے سال کی عمر سے زمیندار کے گھر میں مجدوری کرتی تھی اجنبی کھائی رہا تھا کہ بڑی بہو نے ٹوٹی ہوئی ہانڈی میں جلتی ہوئی لگری لاکر رکھ دی اور اجنبی سے دور ہی رکھ کر ہٹ گئے بفاتن نے ہانڈی کو اجنبی کے قریب کھسکا دیا جلتی ہوئی لگری کے شولوں کی روشنی میں اس نے اجنبی کا چہرہ صاف طور پر دیکھا لالٹین کی مدھم روشنی میں نہ دیکھ سکی تھی اس کی آنکھیں اجنبی کے چہرے پر جم کر رہے گئے بفاتن کا دل دھک دھک کرنے لگا اور وہ گہرے سوچ میں پڑ گئے اجنبی کھانا ختم کر کے آگ کے قریب ہو کر تاپنے لگا بفاتن سب کچھ بھول گئی تھی اجنبی بولا کیا سوچ رہی ہو ماں مجھ سے ڈرتی ہو کیا چور نہیں ہو ماں مصیبت کا مارا ضرور ہو بفاتن چوک پڑی اور بولی نہیں بیٹا تُس سے ڈر کیسا بیٹے سے کوئی ڈرتا ہے اجنبی کے مرجھائے ہوئے چہرے پر ہنسی اور رونک کھیلنے لگی لیکن بفاتن کا چہرہ اداس ہو گیا اس کا سفید چہرہ سیاہ دکھائی دینے لگا وہ بھر رائی ہوئی آواز میں بولی بیٹا تیرا گھر کہاں ہے اجنبی کی آنکھوں میں پھر آنسو بھرائے اس کے چہرے سے ہنسی اور خوشی غائب ہو گئی وہ درد بھری آواز میں بولا میرا گھر کہیں بھی نہیں ہے ماں اس لمبی چوڑی دنیا میں میرا کوئی ہے بھی یا نہیں مجھے کچھ نہیں معلوم اس تیس برس کے عمر میں مجھے اپنا کوئی نہیں ملا سنو جب میں نے ہوش تمالا تو خود کو یتیم خانے میں پایا وہاں مولوی صاحب سے اپنے بارے میں معلوم ہوا کہ میں پولیس کو کمبل میں لپٹا ہوا ملا تھا کوئی میوسیپلٹی کے کورا ڈالنے کے ایک ٹیم میں مجھے پھیک گیا ہاں پولیس نے تحقیقات کی مگر میرے ماں باپ کا پتہ نہ چلا اور چلتا کیوں اگر کوئی مجھے رکھنا چاہتا تو پھیک کیوں جاتا پولیس سے ایک بڑھے درزی نے درخواست دے کر مجھے لے لیا اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا مجھے بیٹا بنا کر پالا جب میں چار سال کا ہوا تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا پھر میں یتیم خانے میں رہنے لگا کچھ پڑھا لکھا بھی مگر جس طرح میرا دنیا میں اپنا کوئی نہیں ہے اسی طرح میری قسمت میں چہن آرام بھی نہیں ہے اجنبی کی آنکھوں میں آنسو بھرائے بفاتن رونے لگی روتے روتے ہچکی بن گئے اجنبی بولا تم میرے لئے کیوں روتی ہو ماں چپ ہو جاؤ مگر بفاتن روتی رہ اجنبی پھر بولا تم بڑی رہندل ہو ماں آج مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی میری سب کچھ ہو میری ماں بھی ہوتی تو اسی طرح میری مسیبت پر آنسو بہاتی مجھے اس برے حال میں دیکھ کر کڑتی کھلاتی پلاتی کپڑا دیتی اور محبت سے پیش آتی مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ میری ماں زندہ ہے میں نے اس کو پا لیا بفاتن اٹھ کھڑی ہوئی اور بھرائی ہوئی آواز میں بولی اس چار پائی پر سو رہو ہاں تم جانا نہیں ماں کہا ہے تو میری بات رکھنا اجنبی اٹھ کھڑا ہوا اور بولا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے ماں اجنبی جا کر چار پائی پر سو رہا بفاتن بھی اپنی چار پائی پر لیٹ رہی مگر اس کو نین نہیں آئی رات بھر اجنبی کی باتیں اس کی صورت اس کی دردناک کہانی بفاتن کے دماغ میں گھومتی رہی ہزاروں باتیں اس کے دماغ میں آئیں اور نکل دیں دوسرے دن بفاتن نے اس سے کہا بیٹا تم نے ماں کہا ہے تو اس کی لاج رکھو میری زندگی میں کہاں کہاں مارے پھروگے یہ تمہارا گھر ہے رہو کھیتی باڑی کرو میں اپنی زندگی میں تو تمہیں اب نہ جانے دوں گی اجنبی بولا نہیں ماں میں اس قابل نہیں بفاتن بولی مگر میں ماں بن کر کہتی ہوں اور تم ہڑ کرتے ہو اجنبی نے کہا جب تم ماں بن کر کہتی ہو تو میری مجال نہیں کہ بات نہ مانو اتنے دنوں کے بعد ماں کی محبت کو جان سکا ہوں اس کو کیسے ٹھکرا سکتا ہوں اسی دن سے وہ اس گھر کا ایک فرد بن گیا اس کا نام یوسف تھا پہلے تو بفاتن کی بہووں کو اس کا رہنا کچھ ناغوار ہوا لیکن بہت جلد ہی یوسف نے اپنے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا گاؤں کے لوگ بھی اس سے خوش تھے بفاتن کا شوہر اس کے بیٹے آئے اور یوسف سے مل کر بہت خوش ہوئے ہر لڑکا اس کو اپنا بھائی سمجھتا تھا چونکہ عمر میں سب سے بڑا تھا سب اس کی عزت کرتے تھے گاؤں کے اکثر لوگ کہتے تھے وہ کوئی شریف آدمی ہے کسی خاص وجہ سے گھر چھوڑ کر بھاگ آیا ہے اور خود کو چھپاتا ہے کچھ دنوں کے بعد بفاتن نے اس کا بیعہ بھی کر دیا ایک دن کسی بات پر گاؤں کے بڑے زمیندار نے یوسف کو بلا کر ڈانٹا اس دن بفاتن بہت روئی بفاتن کا چہرہ اترا ہوا دیکھ کر یوسف نے بہت کچھ پوچھا مگر بفاتن نے کچھ نہ بتا اسی دن سے وہ برابر اداس رہنے لگی اس کے چہرے سے رونک غائب ہو گئی کھانا پینہ روز بروز کم ہوتا گیا اور ایک مہینے کے اندر ہی اندر بستر پر ایسی پڑی کہ پھر نہ اٹھی اس کے دل کو ایسا جھٹکہ لگا کہ وہ برداشت نہ کر سکی دھان کی فصل تیار ہو چکی تھی یوسف اس کی بیوی اور تینوں بہویں کھیت پر تھی بفاتن گھر میں اکیلی پڑی تھی اس کی صحت ایسی نہ تھی کہ کھیت پر جا سکتی یوسف دھان کا بوجہ کھلیان ملا رہا تھا اس کو پیاس معلوم ہوئی پانی پینے گھر چلا گئے بفاتن چار پائی پر پڑی تھی اس کی طبیعت زیادہ خراب تھی یوسف اس کے پاس آگے بفاتن نے اس کو پاس بلا کر اس طرح بیٹھا لیا کہ وہ اس کی گود میں تھا اور بڑی محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولی بیٹا مجھے ذرا نصیر بابو بڑے زمیدار کے گھر لے چل بڑا ضروری کام ہے یوسف بولا ماں تم کہاں جاؤ گی تم اس قابل نہیں ہو بفاتن بولی بلا سے جیسے بھی ہوگا میں ضرور جاؤں گی مجھے لے چلو یوسف مجبور ہو گیا بفاتن بڑی تکلیف کے ساتھ زمیدار کے گھر پہنچی اس وقت وہ اندر تھے یوسف باہر ہی رہ گیا بفاتن گھنٹوں اندر بیٹھ ہی نجانے کیا کیا باتیں کرتی رہی یوسف بڑا پریشان ایک تو کھیت پر کام تھا دوسرے بفاتن کی بیماری کا خیال وہ ترہ ترہ کی باتیں سوچنے لگا پھر خیال آیا کہ کسی سے خبر بیجے اسی سوچ میں تھا کہ گھر میں سے ایک بڑی ماما آئی یوسف نے اس سے کہا کہ خبر کر دے دیر ہو رہی ہے ماما بڑھ بڑھانے لگی یوسف نے اس کی خوشامت کی تو وہ چڑھ کر بولی ارے وہ ابھی کیوں آنے لگی مدت کے بعد گئی ہے یوسف نے پوچھا کیوں نہیں آئے گی ماما جا کر ان کو خبر کر دو ماما کو بفاتن سے نفرت تھی وہ اس سے ہمیشہ جلتی تھی جل کر بولی تجھے کیا معلوم اب بڑی عزت والی بنی ہے میں جانتی ہوں نا سب کچھ یوسف بولا کیا کہہ رہی ہو تم بڑھی ماما بولی باپرے باپ کس کی شامت آئی ہے جو بولے کہیں سرکار نے سن لیا تو سرکا ایک ایک بال نوش لیا جائے گا یوسف کو شک ہوا کہ شاید بفاتن کے ساتھ بھی زمیدار نے کچھ بدسلو کی کی اور اسی لیے وہ اب تک نہ آسکی اس کے دل و دماغ میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا اور وہ گھرا کر بولا تم سرکار سے ڈرتی ہو خدا کی قسم میں کبھی تمہاری کہی بات زبان پر نہ لاؤں گا مگر بتاؤ کی بات کیا ہے کیا ہوا تم کیا جانتی ہو بڑھی ماما بولی تم نیک آدمی ہو اسی لیے تم سے کہے دیتی ہوں لیکن قسم کھاؤ کسی سے نہ کہو گے یوسف نے قسم کھا لی خدا کی قسم کسی سے نہ کہو گا کسی کو معلوم بھی نہ ہونے دوں گا کی بات کیا ہے بڑھی ماما کو معلوم ہوا کہ جیسے اس کا دل ہلکا ہوا اور وہ رازدانہ طور پر بولی ارے یہ بات سوائے میرے کسی کو معلوم نہیں میں نے ہی اس کی مدد کی تھی اب مجھے پوچھتی بھی نہیں اپنے کو بڑی سمجھتی ہے ارے اس کا باپ امدھا اور بہرہ تھا بیکار تھا بفاتن دربار میں بچپن سے رہتی تھی دونوں باپ بیٹوں کو کھانا ملتا تھا جب بفاتن جوان ہوئی تو سرکار سے اس کا تعلق ہو گیا سرکار علاج کے بہانے اس کو شہر لے گئے میں بھی ساتھ تھی وہاں اس کے بیٹا پیدا ہوا میں اس کو کمبل میں لپیٹ کر میونسی پلٹی کے ٹین میں پھینک آئی پولیس نے ڈھونڈا ہم لوگوں نے بفاتن کو چھپا دیا پھر معلوم ہوا کہ اس لڑکے کو پولیس سے ایک بڑھے درزی نے لے لیا ارے اس کی سرکار سے پرانی محبت ہے نجانے آج بڑھاپے میں ان کے پاس کیوں آئی ہے چڑے اگر میں زبان کھول دیتی تو دیکھتی بی بفاتن کا بیاہ کیسے ہو جاتا اور گھر والی کیسے بنتی بدماش ہے مکار یوسف بڑی ماما کا مو حیرت سے دیکھتا رہا اس کی آنکھوں میں غم اور خوشی کے ملے جلے آنسو بھرائے بڑھیا یہ کہہ کر روانہ ہو گئی یوسف گہرے سوچ میں پڑ گیا اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اتنے میں بڑی بفاتن اندر سے نکلی اس کے ساتھ زمیدار تھے زمیدار یوسف کو دیکھ کر مانا خیز ہنسی ہنسے یوسف نے گردن نیچی کر لی اور بفاتن کو لے کر گھر چلا آیا گھر پہنچ کر وہ چارپائی پر بیٹھنا ہی چاہتی تھی کہ یوسف نے رو کر بفاتن سے کہا اتنے دن سے حقیقت کو کیوں چھپایا تھا میری ماں معلوم ہوا جیسے بفاتن پر بجلی گر پڑی وہ خود کو نہ سمال سکی چکرا کر گر پڑی اس کا سر چارپائی کی پٹی پر پڑا سر پھٹ گیا خون بہ نکلا وہ بے ہوش ہو گئے یوسف نے خون روکنے کی کوشش کی مگر بیکار وہ گھر سے باہر بھی نہ جا سکتا تھا کہ دوسروں کو مدد کے لیے بلائے اس کی حالت عجیب سی ہو گئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا اس نے آنکھیں کھولی اور یوسف کو دیکھ کر بولی بیٹا بیٹا پھر بے ہوش ہو گئی دو چار بار ایسا ہی ہوا اس درمیان میں گھر کے دوسرے لوگ بھی کھیس سے آ گئے یوسف نے کپڑا جلا کر زخم پر رکھا خون بھی بند ہو گیا مگر کمزور اور بیمار بفاتن کے بدن سے خون اتنا بہ چکا تھا کہ وہ سمحل نہ سکی ایک بار اس نے پھر آنکھ کھولی چاروں طرف نظر گھما کر سب کو دیکھا اور یوسف کو دیکھ کر آخری مرتبہ بولی بیٹا بیٹا میرا لال ہر بار اس کی آواز کم ہوتی گئی اور پھر ہمیشہ کیلئے چھپ ہو گئی